کہ مولا زکریہ اپنی حوائر سکات صفحہ پانچ سو اٹھاول کتب خانہ فیزی لاہور کی چھپی ہوئی اس پر لکھتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی زل ہے تیرا ہی وجود ہے میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں جو تُو ہے وہ میں ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ جب آپ ان کو یہ عقیدہ سناو تمہاری کتاب میں یہ عقیدہ تمہارے علماء کا یہ عقیدہ دیں گے دیکھیں نیجی آپ دیکھو بات سنو آپ مانتے نہیں ہو ہم حق پہ نہ ہوتے تو اتنی عرب دنیا ہمارے ساتھ چلتی ہے یہ کیوں چلتی اگر ہم باطل ہوتے ہمارے عقائد غلق ہوتے تو اتنے عرب لوگ ہمارے ساتھ نہ آتے رائیونٹ کے اندر کا قائدہ ٹیپ لگتا ہے عجم کا اور عرب کا عرب کے خیمے ہیں عرب دنیا آ رہی ہے عربوں کے ساتھ نکلنے کی وجہ پیش کر کے عامت الناس کو دھوکہ دیتے ہیں اہلِ توحید کے دعات کو دھوکہ دیتے ہیں کہ تمہارے اہل الحدیث کے علماء سختی کرتے ہیں وگر نہ ہمارے ساتھ چلو دیکھو سعودیہ سے یمن سے مصر سے کوئیت سے بہرین سے دنیا آتی ہے آئیے اس دھوکے کا جواب اللہ کی توفیق سے میں دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم نے اپنی کتاب تولیغی نصاب کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ کیا ہے اردو میں موجود ہے پشتوں میں موجود ہے سندھی میں موجود ہے ہندی میں موجود ہے اگر نہیں ہے تو عربی میں نہیں ہے تبلیغی نصاب فضائلِ عبال فضائلِ صدقات کا ترجمہ آج کت تبلیغیت میں عربی زبان میں نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیا ان کے ہاں عربی دان نہیں ہے عربی جاننے والے نہیں ہے عربی بولنے والے نہیں ہے 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 آپ اپنی کتابوں کا ترجمہ عربی میں کیوں نہیں کرتے عرب کو آنے پر ریاض سالحی تھما دیتے ہو انڈیا پاکستان کے آنے پر اس کو فضائل عمال تھما دیتے ہو اس فضائل عمال کو عربی زبان میں ترجمہ کر کے سعودی عرب کے آنے والے مواحد مسلمان کو کیوں نہیں دیتے اس لیے نہیں دیتے یہ ان کی شیطانی حرکت ہے وہ جانتے ہیں اگر اس فضائل عمال کا ترجمہ عربی زبان میں ہو گیا عربوں کے ہاتھ لگ گیا پریمری پاس بچہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور جائیے اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں تھنے ہوگے میں چیلنچ کرتا ہوں دنیا تبلیغیت کو یہ زہر کا پیانہ پی سکتے ہیں اپنی کتاب کا عربی زبان میں ترجمہ نہیں کریں گے یہ جانتے ہیں اگر یہ کتاب عربی زبان میں ترجمہ ہو گئی ہماری صوفیت کی تحریک کی پوری عبارت عرب دنیا میں ملیمید ہو جائے گی اور مجھے بیان کرنے دیجئے میں اپنے بڑے بھائی باکٹر سید طالب الرحمان حافظ اللہ کے ساتھ ایک جگہ پہ موجود تھا جہاں تبلیغی زماعت کے کچھ علماء موجود تھے اللہ کی قسم کھا کر آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں ایک آنیم کا وہ کہنے لگا انڈیا کا رہنے والا تھا اس نے کہا طالب الرحمان اگر تو ہندی ہوتا مجھے انڈیا میں مل جاتا اللہ کی قسم میں تجھے قتل کر دیتا میں نے پوچھا بھائی اس مولوی صاحب کا کیا قصور ہے ان کو بھارنے کی بات تم کیوں کرتے ہو وہ نہیں جانا کہ میں ان کا سگا بھائی ہوں کہہ لگا مولی صاحب آپ چھپ کریں آپ کو نہیں پتا ماجرہ کیا ہے میں نے کہا پتا دو کیا ماجرہ ہے کہا اس نے عربی زبان میں تبلیغی جماعت کے خلاف کتاب لکھی ہے ہماری کتابوں کے واقعات کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے یہ پاکستان کے رہنے والا ہے اگر اس نے کتاب لکھنی تھی تو اردو میں لکھتا عربی میں کیوں لکھی عربی میں اس لیے لکھی کہ عربوں کو ہماری حقیقت پتہ لن جائے اور وہ اپنے چندے صدقات زکاة خیرات ہمارے ہاتھ سے روک لیں اگر تم سچے ہو تو اس کتاب کا ترجمہ کیجئے عربی زبان میں روکوں کے سامنے پیش کیجئے لیکن میں جانتا ہوں تم مر سکتے ہو یہ قدم نہیں اٹھا سکتے